اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے ونڈر کی ایک سپیشل ڈس جو کہ ہے گاجر کا حلوہ اور گھر گھر میں یہ بنایا جاتا ہے ونڈرز آئے تو اور بہت ٹیسٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے تو ہم اسے بہت جلد کوئک بنا کے تیار کریں گے چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پہ میں نے ایک کے جی کے قریب گاجریں لے کے ان کو پیل آف کر لیا اور ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اب میں ان کو گریٹ کروں گی گاجروں کو ہم نے گریٹ کرنے کے بعد واش نہیں کرنا ہے ایسے ان کا سارا جوس جو ہے وہ نکل جائے گا اسی لیے ہم نے ان کو گریٹ کرنے سے پہلے چی طرح سے واش کر لینا ہے اب میں نے اس کو گریٹ کر لیا آپ لوگ چاہیں تو اس کو چوپر میں چوب بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی گاجر کا حلوہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس صرف ون کیجی گاجریں تھیں تو اسی لیے میں نے اس کو گریٹ کر لیا آپ لوگ چوب کر لیں وہ زیادہ ایزی ہوگا میں نے ایک کیجی کے قریب جو ہے وہ میں نے دودھ لے لیا اس کو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا اب اس میں میں نے ساری گاجریں وہ ایٹ کر دی ہیں اس طرح سے دودھ میں پکائیں گے تو بہت اچھا فلیور آتا ہے گاجروں کا اور بہت زیادہ رچ فلیور بنتا ہے تو اس لیے میں نے دودھ کو بوائل ہونے کے بعد گاجروں کو ایٹ کر دیا اب میں اس میں ایک کپ کے قریب جو ہے نا دودھ کی بلائی جو کہ فریش دودھ کی بلائی تھی وہ میں نے ایڈ کی ہے اور آپ لوگ چاہیں تو بلائی کے دو کپس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ لوگوں نے کبھی نہیں ٹرائی کیا تو یہ ضرور ٹرائی کریے گا اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور یہاں پہ میں نے دو سے تین الائچیاں ایڈ کر دی ہیں اور اس سے فلیور جو ہے بہت اچھا آتا ہے اور ہلوہ جو ہے الائچیوں کے بغیر بلکل بھی اچھا ہے ان کا فلیور نہیں بنتا اچھا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو پکنے دینا ہے لو فلیم پہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پکنے دینا ہے اور جب گاجنیں دودھ کے ساتھ پکیں گی تو ان کا فلیور ڈبل ہو جائے گا بہت زبدس فلیور بن کے آئے گا آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹرائے کریے گا آپ لوگوں کا حلوہ بہت مزے کا بن کے تیار ہوگا تو اس کو میں نے 30 تو 35 منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے تو دودھ ابھی جو ہے ہمارا ڈرائے نہیں ہوا اس لئے ہم نے اس کو دودھ کے ساتھ تھوڑا سا اور پکانا ہے اور آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں اس لئے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اچھا یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب تقریباً دین سے چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں شگر ایڈ کر دی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اگر آپ لوگ زیادہ شگر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹیج پہ اب ہم نے اس کو شگر ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین میٹ اس کو بھوننا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک سے دو چمت جو ہے نا دیسی گھی کے ایڈ کر دی ہیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ لوگ بھلائی ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ گھی ایڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو مزید ہم نے اس کو دو سے تین میٹ کے بھوننا ہے اور اچھے سے اس کی بھونائی کرنی ہے اور اس ٹیج پہ میں نے اس میں نٹس اگر ایڈ کر دی ہیں اور مزید ہم نے اس کی تھوڑی سی بھونائی کرنی ہے بہت زبردستہ ٹیسٹ اور فلیور اس کا نکل کے آتا ہے جتنا آپ حلوے کو اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا اس کا فلیور جو ہے وہ اچھا بن کے آئے گا اچھا یہاں پہ میں نے دو سے تین میٹ حلوے کو اچھی طرح سے بھون لیا اور اس میں تقریباً 100 گرام کے قریب کھوئے آئٹ کر رہی ہوں کھوئے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ لوگ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور کھوئے کی ریسیپی میں اور لیڈی اپنے چینل پر دے چکی ہوں آپ لوگ ضرور ووچ کریے گا گھر پہ ہی بہت ایسی طریقے سے میں نے کھویا بنانا بتایا ہے اور میں وہ ہی کھویا آیا جہاں ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے ریسیٹ اپنی ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا آپ لوگ بھی اسی طرح سے گھر میں بنا کے تو کھویا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا کھویا آئٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو مزید 102 منٹ کے لیے میں نے اس کو بھونا ہے اور یہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ بہت ٹیسٹی سا بن کے تیار ہو گیا آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کو آپ بنائیں اسی طرح سے ایسی ٹیس فالو کریں بہت اچھا آپ کا حلوہ بن کے تیار ہوگا اور میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں آپ لوگ کے ساتھ ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ ٹیل دن ٹیک کیا